السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیعا و بالوالدین احثانا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامین و حضرات لائق صد احترام طلابہ و طالبات آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے ہم نے آٹھویں سپارہ کی تلاوت سماعت کی ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا خاص انعام اور کرم ہے ہم پر کہ جس اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کا موقع فراہم کیا ہے سب سے پہلی اور اہم بات ہمارے پیشے نظر رہے کہ قرآن مجید میں عوامر اور نواحی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں یعنی کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو ہم احکام القرآن کہتے ہیں کہ جس کے اندر احکام بیان کیے گئے ہوں عوامر اور نواحی کا بیان کیا گیا ہو تو آج کے اس سپارہ میں ہم نے سورہ الانعام کی جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت سماعت کی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہاں اسلوب اختیار کیا ہے وہ بہت انوکھا ہے کہ جس کے بارے میں سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ نے التصویر الفنی فی القرآن میں بیان کیا ہے کہ جہاں پر کل تعالو اتلو ما حرم ربکم کہ جہاں اللہ تعالی یہ کل کے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں تو اس سے اول مخاطب ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب تک یہ قرآن مجید کی آیات نہ پڑھ کر سنا دی جائیں تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ قرآن نہیں بنتا بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے مگر اس میں سے بھی ایک خاص اسلوب اللہ تعالی پھر اختیار کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بہت اہم حکم دینا ہوتا ہے تو پھر وہاں اللہ تعالی کل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بھی آیت کا آغاز کل کے الفاظ سے ہوتا ہو تو ہمارے کان کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ سبحانہ وآلہ کی ذات مبارکہ یہاں کوئی اہم احکامات نازل فرمانے والے ہیں تو یقیناً یہاں پر بھی یہی اسلوب اختیار کیا اللہ سبحانہ وآلہ نے اور فرمایا کہ اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہیں کہ آئیے آؤ اتلو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ وَعَلَيْكُمْ جو کچھ تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے کہ حلال و حرام کا تصور جو ہے کسی چیز کو حلال قرار دینا اور کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اختیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس احکامات کی یا جو چیزیں حلال ہوتی ہیں یا حرام ہوتی ہیں ان کی مزید وضاحت یا اجمال کی تفصیل یا مبہم کی تفصیل جو ہے وہ رسال جناب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اے ہمارے نبی ذرا ان لوگوں کو کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناوں وہ چیزیں جو تمہارے اللہ نے تم پر حرام کر دی اس میں سے پہلی چیز کیا ہے اللہ تشرکو بہی شیم و بالوالدین احسان پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھہرانا ہے دیکھیں یہ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ شرک کیا ہے اس کو واضح کیا ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی جا بجا مضمت کی ہے تو فرمایا کہ دوسری بات و بالوالدین احسانہ اور تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے نیکی کا معاملہ کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں ایک شرک کی مضمت اور توحید کا اثبات اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ عموماً قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس کا بیان ساتھ ساتھ ہو رہا ہے وَلَا تَكْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاكِنْ اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نفلسی کے ڈر کی وجہ سے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَعِيَّاهُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور خاص تم کو بھی رزق دیتے ہیں یعنی رازق جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ہے دیکھئے جس قدر آبادی بڑھ رہی ہے عمومی طور پر یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے جی دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی کی تناسب سے وسائل نہیں بڑھ رہے تو یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس قدر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی قدر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو وسائل ہیں رزق کے وسائل جو ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر ذرات کا مسئلہ لینے تو اگر آج سے کچھ سال پہلے بیس پچیس تیس سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی اتنی عبود پر نہیں تھی عروج پر نہیں تھی تو ایک جو اکڑ ہے اس سے عوصت پیداوار کم پیدا ہوتی تھی اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جدید آلاد کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے کمی کی بجائے اضافہ ہوا جس قدر آبادی بڑھ رہی ہے اس قدر وسائل کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دیکھیں یہ اللہ تعالی نے سورہ الحجر میں انیس نمبر آیت سے لے کر بائیس نمبر آیت میں آیت تک آیت میں اس کی ایک وضاحت کیا وہ سورہ الحجر میں میں بیان کروں گا کہ کس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اس وسائل کے اندر اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں کس طرح زمین کی جو وسعت ہے اس کے اندر کس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور زمین کے جو چھپے ہوئے خزانے جو ہیں وہ کس طرح باہر نکر رہے ہیں اور انسانیت اس سے کس طرح فائدہ اٹھا رہی ہے تو یہ ایک اہم باب ہے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے تو خیر جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ کے سپرد ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات رازق ہے برکہ جو سات زمینوں کے نیچے تہہ کے اندر پتھر کے اندر جو کڑا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات رزق پہنچا رہی ہے تو یہ رزق کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے یہاں فرمایا ہے نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ یقیناً ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَاتَنَا اور یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے ایک بہترین خوبصورت جو ہے وہ سماجی جو چارٹر ہے وہ فراہم کیا ہے کہ سب سے پہلی بات رزق کے اضافے کے لیے یا وسائل میں اضافے کے لیے یا خوش یا امن اور امان پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے جس کی طرف تمہیں توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَاتَنَا کہ تمہیں ہر قسم کی ظہری برانیوں کو بھی چھوڑنا ہوگا اور جو پوشیدہ گناہ ہیں ان کو بھی ترق کرنا ہوگا یعنی ظہری طور پر بھی اپنا تذکیہ کرنا ہوگا اور باطنی طور پر بھی اپنا تذکیہ کرنا ہوگا اس کے اندر ہر طرح کی برانیاں جو ہیں وہ خواہ وہ بے حیائی ہو خواہ وہ چوری ہو خواہ وہ ڈاکہ ذنی ہو خواہ وہ کسی بھی طرح کی برانیاں ہیں خواہ وہ ملاوٹ کی صورت میں ہو زخیرہ اندوزی کی صورت کے اندر ہو جو جو بھی برانیاں ہیں جو جو گناہ ہیں وہ اس محفوم کے اندر داخل ہیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَاتَنَا چُغْلی ہو غیبت ہو الزام تراشی ہو جو بھی بیماریاں اس امت کے اندر پائی جاتی ہیں حسد کی صورت میں ہو تعصب کی صورت میں ہو اللہ ذوالجلال والے کرام کی ذات نے اس کے اندر ان کو بیان فرما دیا اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اس کو ہم بلاغت اور فساخت کا اسلوب کہتے ہیں سید کتب نے یہاں جو ہنا اس ان الفاظ کی اوپر ان الفاظ کو فساحت اور بلاغت کے اعتبار سے خوبصورت ترین الفاظ قرار دیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ایک چھوٹے سے جملے کے اندر انسانیت کے اندر جتنے بھی برے عامال ہیں ان کی نشاندہی فرما دیا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ بزات خود پہچان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی برائی پائی جاتی ہے گناہ پائی جاتا ہے اور میں اس کو ترک کروں رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خوبصورت نقشہ اس کا خوبصورت توزیر بیان فرما دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم ماہا کا فی صدرکا وکرختا ایتا لے علیہ الناس گناہ کی آسان ترین تعریف یہ ہے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرتے ہیں اور تیرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں ایتا لے علیہ الناس کہیں اس کا لوگوں کو پتا نہ چل جائیں جب یہ دو چیزیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ گناہ کا ظلم اور زیادتی کا کام ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے یہاں جو چارٹر دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اگر تم خوشحالی چاہتے ہو امن چاہتے ہو مسیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترق کرنا پڑے گا تو فرمایا اللہ سبحانہ وآلہ نے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ تم قتل و غارت سے پرہیز کرو حالانکہ قتل و غارت کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے لیکن اللہ سبحانہ وآلہ نے اس کا الک سے ذکر فرما دیا ہاں یہاں پر استثنائی طور پر یہ فرما دیا اللہ بالحق اس میں قتل قساس کا جو معاملہ ہے وہ اس میں شامل ہے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ اللہ سبحانہ وآلہ تمہیں خود وسیعت کر رہے ہیں تاکہ تم اکل مند بن جاؤ اکل اختیار کرنے والے بن جاؤ سمجھنے والے بن جاؤ تو کیسا خوبصورت اسلوب اللہ سبحانہ وآلہ نے یہاں اختیار فرمایا ہے اور بلکل اس کی اگلی ہے یہ آدمی فَمَيَا وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّةِ هِيَا أَحْسَن اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یعنی ان کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ بہت سارے مقامات پر اللہ تعالی نے جو یتیم ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا ہے ان کی حفاظت کے لئے اخکامات نازل فرمائے ہیں اور یہ قرآنِ کریم کا ایک باقیدہ باب ہے جو اللہ تعالی نے یتامہ کے بارے میں بیان فرما دیا ہے تو یہاں پر بھی فرمایا کہ تم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ یعنی نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ فرمایا اِلَّا بِاللَّةِ هِيَا أَحْسَن مگر اگر تمہارے کوئی زیرے کفالت یتیم ہیں تو ان کا مال حفاظت کے ساتھ رکھو یہ وہ تمہارے پاس ایک ایک ایمانت ہے اس کو بطور ایمانتن رکھو اس کو کاروبار میں لگاؤ اس کو دیگر امور میں لگاؤ ہاں جب وہ بڑے ہو جائیں تو فرمایا حتی یا بلوغہ آشد دہو جب وہ بڑے ہو جائیں بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو دیانت کے ساتھ ان کا جو مال ہے ان کے سپرد کر دو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یتیموں کے بارے میں اور فرمایا ایک اہم جو ہمارے معاشرے کے اندر برائی پائی جاتی ہیں اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا وَعَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيدَانَ بِالْخِسْتِ اور تم ناب اور طول کو عدل اور انصاف کے ساتھ پورا کرو یقیناً دیکھی آج ہمارے ہاں اس معاملے کے اندر بھی بہت کتہیاں پائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کی بھی اصلاح کرنی ہے ہمارے پاس اگر کچھ چیز ہم لیتے ہیں گندم لیتے ہیں چاول لیتے ہیں دودھ لیتے ہیں یا اور جو اشیاں ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں تو اس کے پیمانے لینے کے کچھ اور ہیں جب ہم اس کو فروخت کرتے ہیں تو اس کے پیمانے اور ہیں تو یہاں پر اس چیز کی بھی مضمت بیان کی گئی ہے کہ آپ خریدنے کے اور فروخت کرنے کے ان اشیاں کے پیمانے جو ہے وہ ایک رکھو اس کے اندر عدل اور انصاف رکھو اور جائز جو منافع ہے وہ حاصل کرو نجائز منافع خوری نہ کرو اس کی طرح بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اشارہ کیا اور ان امور کے درمیان ایک جملہ اللہ تعالی نے رکھ دیا لا نقلیف نفسا اللہ وسعہ ہم کسی بھی جان پر کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتے اس مضمون کو بھی اللہ تعالی نے کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو امور ہیں ان کو سن کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس پر پورا نہیں اتر سکتے تو یہ ایک بلیغ اشارہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں اگر تم اس پر تھوڑا اختیاط کا کام لو اختیاط برتو اور اپنی خواہشات کی اوپر کنٹرول کرو تو یقیناً یہ ایسے امور ہیں جو تمہاری طاقت سے زیادہ تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہے تم بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان امور کو ان پر عمل کر سکتے ہو ان کو اختیار کر سکتے ہو اور اس کو اپنی معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر ان کو لاغو کر سکتے ہو تو یہ کسی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ جو اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں وہ اعتدال پسندانہ جو رویہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اختیار کرتے ہیں اس کے لئے ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَا اور جب بھی تمہیں کوئی بات کہنا پڑے تمہیں کوئی شہادت دینا پڑے تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ کرو فَعْدِلُوا وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَا اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کونہ ہو تمہاری قرابت کے متعلقی کونہ ہو یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہمارا جو پورا عدلیہ کا نظام اور سسٹم ہے اس کی اصلاح اللہ تعالی نے فرما دی یہ دیکھیں عام آدمی سے لے کر جو قاضی القدا کے اہم عہدے پر فائز ہے یہ دونوں کے لئے برابر ہیں کہ وہ اس حکم پر جو ہے وہ عمل کرے دیکھیں ایک گھر سے لے کر ایک خاندان سے لے کر ایک محلے اور گلی سے لے کر ایک یونین کونسل اور ایک ایک ٹاؤن اور ایک پھر اس کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے پھر صوبہ ہوتا ہے پھر ایک ملک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک پورا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کی اللہ تعالی نے اصلاح یہاں بیان فرما دی فرمایا کہ تم عدل سے کام لو وَبِعَحْدِ اللَّهِ أَوْفُ اور تم اللہ کے وعدوں کو بھی پورے کرنے والے بن جو ذَالِكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ اللہ تعالی تمہیں وسیعتیں فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں تم ان کو سن کر نصیحت کو قبول کرنے والے بن جاؤ اور نصیحتوں پر عمر کرنے والے بن جاؤ اور تمہیں ان چیزوں کی یاد ہانی رہے یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا کہ اب ہمارے پیارے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اور اعلان کرو وَعَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہی راستہ جو ہے یہ سراتِ مُسْتَقِيم کا راستہ ہے دیکھئے آپ نے سورہ الفاتحہ کے اندر سنا تھا اِحْدِنَ السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی راستے کے اوپر چلانا یہ دعا کرتا ہے انسان دیکھیں ہم ایک دن کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں اس کی کتنی فرض نمازوں کی جو ہے وہ سترہ رکت رکتیں ہم ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بارہ رکتیں جنہیں آپ سنن رواتب کہتے ہیں ان بارہ رکتوں کو اس کے اندر شامل کریں اس کے علاوہ آپ جتنا اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں جتنا آپ اس کو پڑھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں ہر رکت کے اندر آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ تو سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اب جو تمہاری نماز جو ہے یہ تمہارا جو دعا کرنا جو ہے اصلا تم دعا یہ کر رہے ہو کہ اللہ یہ جو کام ہیں یہ جو اچھے کام ہیں یہ جو نکی والے کام ہیں جو اچھے خسائل اور آدات ہیں اے اللہ یہ سارے آدات و خسائل میرے اندر پیدا کر دیں اور یہ جو برانیاں ہیں اس سے آپ جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان برانیوں سے ہمیں باز رکھنا تو یہ ایک بہت اہم جو دعا ہے جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تفکر تدبر کرنا چاہیے کہ اصلا ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کس چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں ہم کون سی دعا اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک پورا نظام ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرمایا تم مختلف راستوں پر نہ چلو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ ہے عبادات میں بھی معاملات میں بھی اس کو اختیار کرو یہی سرات مستقیم ہے ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے جس کو پیٹرن بنانا چاہیے جس کو نمونہ بنانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جو راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے دیکھئے سعی بخاری کے اندر مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے اور مسلم احمد بن حمل کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا ایک سیدھی لائن کھینچی پھر اس کے اردگرد چھوٹے چھوٹے اور بھی لائنیں اس کے اردگرد کھینچ دیں یہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور تدریز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امثال کے ساتھ باتوں کو واضح کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے یہ سرات مستقیم ہیں یہ سرات مستقیم ہیں ایک طرف قرآن ہے دوسری طرف سنت ہے قرآن اور سنت یہی ایک مسلمان مومن کے لیے ذریعہ نجات ہو سکتے ہیں یہ سرات مستقیم ہیں یہ جو درمیان اردگرد میں نے جو لائنیں کھینچی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کونسی لائنیں ہیں کونسی لکیریں ہیں تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو میں نے لائنیں کھینچی ہیں اس میں ہر لائن کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے اگر تم سرات مستقیم سے ہٹ گئے اور ان چھوٹی چھوٹی پکڈنڈیوں پر چلنا شروع ہوگے تو پھر تم شیطان کے ہتھے چھڑ جاؤ گے پھر تم شیطان کے جو شیطان کا طریقہ کار ہے پھر تم اس کے اوپر چلنے والے بن جاؤ گے اس لیے اگر تم شیطان کے ہتھ کھنڈوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس سرات مستقیم اسی راہ کی اوپر چلنا ہوگا یہ ایک اس کا سرہ یہ ہے اسی کو اختیار کرنا ہوگا دیکھیں آج جو ہمارے ہاں یہ فرقے بن چکے ہیں جو مسلک بن چکے ہیں اور جو گدیاں بن چکی ہیں مختلف قسم کی تو ہم اس کے اوپر چل کر آج پریشان ہیں اور مختلف راستوں پر چل کر ہم نے جو اپنی اثر راہ تھی اس اثر راہ کو ہم نے کھو دیا ہے دیکھئے بلکل اس کے آگے اگلی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا فرما دیا کل انہی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دینا کیا من ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرقین کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اور اعلان کرو انہی حدانی ربی الہ سرات مستقیم کہ یہی سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میرے اللہ نے میری رہنمائی فرما دی ہے اور یہی دینن کیا من اور یہی ایک قیم اور مضبوط دین ہے اور یہ ایسا دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اصلا میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ جو الانعان ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے قریش مکہ کے اوپر فرد جرم آید کی ہے قریش مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم جو شرک کے اندر مبتلا ہو بدعات کے اندر مبتلا ہو خرافات کے اندر مبتلا ہو ملت ابراہیمی کو چھوڑ بیٹھے ہو تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو اصلا ملت ابراہیمی پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کانا من المشرقین شرک کرنے والے نہیں تھے شرک کو اختیار کرنے والے نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے اللہ کے موحد بن دے تھے ایک اللہ کی پوجہ اور عبادت کرنے والے تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے اسی کے سامنے اپنا سر جکانے والے تھے تو ملت ابراہیمی پر چلنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ اور فرمابرداری اختیار کریں اسی کے اندر کامیابی ہیں تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا تصور ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ من جاء بالحسنت فلاہ اشرو امسالیہ ومن جاء بسیت فلا یجزا الا مثلہ وہم لا یزلامون کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم اس کو دس نیکیوں کا عجر اور سواب دیتے ہیں اگر کوئی انسان برائی کرتا تو اس کو اسی برائی کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا سوچتا ہے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نیکی کا عجر اسی وقت عطا کر دیتے ہیں صحیح اخلاص نیت پر نیکی کا سوچنے پر یہ اللہ تعالی عجر اور سواب دیتے ہیں بلکہ دس نیکیوں سے لے کر سات سو گناہ تک انسان کی نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے اور یہ سات سو گناہ تک بڑھنا اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جانا عجر اور سواب میں معزز سامین و حضرات یہ انسان کے اخلاص پر منحصل ہے جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر انسان کی نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہوگا نیکیوں کے اندر اسی قدر طاقت ہوگی بعض اوقات انسان ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے مگر اس کے اندر طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے دیکھیں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آمال کو تولنے کا ترازو لگائیں گے تو انسان کا جو نیکیوں والا عمل نیکیوں والا ترازو ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا اور برانیوں والا ترازو جو ہے وہ نیچے ہوگا اس کے اندر برانیہ زیادہ ہوگی تو ایک چھوٹی سی پرچی لاکر اس کے اندر رکھی جائے گی جب وہ چھوٹی سی پرچی اس کے اندر رکھی جائے گی تو انسان کے آمال کا وزن بڑھ جائے گا تو اس چھوٹی پرچی کے اوپر اتنا زیادہ وزن ہے جس کسی انسان نے اس کو اخلاص نیت کے ساتھ کہا دیا اس کا وزن اتنا زیادہ ہے اس کے اندر طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تمام آمال کے اوپر باری ہو جائے گا اسی لیے تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرما دیا ہمارے پیارے نبی اس بات کا بھی اعلان کر دیں کہ تمہارا جینا مرنا اور تمہاری قربانی تمہاری عبادات ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے جب یہ اخلاص ہوگا تو پھر انسان کی نیکیوں کے اندر بھی وزن ہوگا تو عزیز سامین اللہ تعالی نے سورہ العراف کی اندر چھے بڑی اقوام کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالی نے ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا نوح علیہ السلام کی امت تھی حود کی قوم عاد کی ہلاکت ہے اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم سبود کی ہلاکت ہے حضرت نوت علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت ہے جس پر پتھوں کی بارش ہوئی شعب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت ہے جن پر زلزلہ آیا اور آل فرون ہے جن کو پانی کے اندر غرق کر دیا گیا اور حود کی ہلاکت جائے وہ ہوا کے ذریعے ہوئی تو اللہ ذوالجلال والی کرام کی ذات نے یہ سمجھایا ہے خصوصاً قریش مکہ کو کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے تقذیب کی تو دیکھنا تم سے بڑی بڑی قومیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں تمہارے پاس تو نہ ان کے برابر مال ہے نہ دولت ہے نہ تمہارے پاس اتنے باغات ہیں نہ تمہارے قلعے نہ تمہارے مکان اتنے مضبوط ہیں وہ پہلی جو اقوام گزر گئیں ان کے قلعے اور ان کے مکانات اور ان کی مال اور دولت تم سے بہت زیادہ تھی اور تمہارے پاس تو یہ مال اور دولت کی بھی کمی ہے اس کے باوجوب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑلاتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ کیا اور دیکھیں یہ سورہ العراف کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے اوپر جو عذاب نازل کیا وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا اور دیکھئے قرآن مجید کا اسلوب دیکھئے اور تلکل ایام نداویلوہا بین الناس کا اسلوب دیکھئے سورہ الانفعال میں آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے ذریعے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید سننے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين